موسیقی ویلکم بیک ٹو جاغو لہور جناب ہم دسکاشن کر رہے تھے کہ آپ نے شادی پر کس طرح کا لگنا ہے میک اپ کیسا ہونا چاہیے ڈریسز کیسے ہونے چاہیے اور شادی سے پہلے آپ کی سکن کی حفاظت کیسے ہونے چاہیے راکٹرل کارٹنی آپ کی میں ایک سوال چھوڑا تھا جی جی اچھا اس سوال میں اس پر کوششن پر بعد میں آؤں گا پہلے کیونکہ آپ کا یہ میک اپ کا سلسلہ چال رہا ہے یہاں مجھے بتانا بڑا ضروری ہے کہ اکثر ہوتا ہے کہ شادی پر فرس ٹائم لڑکی میک اپ کراتی ہیں اور جا کے جو آپ کے ڈیپ کلنزنگ اور فیش شیلز اور جو پیلنگ وغیرہ کی جاتی ہے وہ کبھی کے بعد پرابلم ڈال دیتی ہے تو that's very important کہ اگر کوئی ایسی چیز کرنی ہے تو وہ شادی سے پہلے ایک دفعہ وہ پروسیجر کیا جائے بہت ضروری ہے آپ کی سکن کو ہلڈی رکھنے کے لیے چند چیزیں میں بتانا چاہوں گا کہ جو بہتر ہوتی ہیں سکن کی نشن و ماں کے لیے رادر دن آپ جا کے کوئی ملٹی ویٹیمنز کھا رہے ہیں یا کوئی اور ٹیبلیٹس لے رہے ہیں یہ چند چیزیں جو آپ نے ہر نئے بچے سے لے کے بزرگ تکنے یہ چیزیں کرنی ہے فر ایک جمپل دودھ کا استعمال پورے ڈے میں ضرور صبح اور شام ہونا چاہیے ایک کپ یا گلاس اس کے علاوہ جو فروٹس ہیں ان کا استعمال بہت زیادہ بزار کے جیسزیں انہی فروٹس لے لیں آپ فروٹس کو کھائیں اور باقی پانی کا استعمال آپ زیادہ اس میں کریں یہ تو چیزیں ہوگی ایک اور چیز جو یہ چیزیں جو نومل آپ کی ایک ہلڈی رکھنی ہے مگر ڈیلی رات کو سوتے وقت سپیشلی فیمیلز کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ اپنی سکن کو کیونکہ ہر ایک کو شوق ہوتا ہے ہمارے ملک میں گورہ ہونے کا تو پوائنٹ میں ہے کہ گورے کی بات نہیں ہوتی ہے کہ سکن کو اچھا گلوئنگ رکھنے کے لیے تو ڈاکٹر کے ساتھ ڈرمیٹالوجس سے رابطہ کریں اور ہم ایک نائٹ کیمز دیتے ہیں جو ایک بے ضرر ہیں مگر وہ آپ کی سکن کو امپروف کریں گی آپ کے کمپلیکشن کو امپروف کرتی ہے ہلڈی کرتی ہے گلو لے کے آئے گی تو وہ کیمز ضرور ہے رات کو لگانی ہے جس کا کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ کے کمپلیکشن کو بھی مینٹین کرے آپ کی سکن کو باقی کھانے پینے پھولیس لکھے بہت باقی کھانے پینے سے بہت خاص بہت کھانے پینے سے اور ہم بڑی امپورٹنٹ ہے دھوب سے چھرے کو بچانا یہ بھی ہمیشہ کہتے ہیں سن بلوک کا استعمال کریں آگے سردی کا موسم آ رہا ہے تو اس میں واتر بیس نہیں اوائل بیس سن بلوک ہونا چاہیے تاکہ تھوڑی سی سکن کو وہ نمال سوفٹ کرے گا ونہا درائی سکن اوڈرائی ہو جائے گی اگر آپ واتر بیس سن بلوک استعمال کرے گا چھیک ہو گیا بہترین ہو گیا سانا تو میسیج درسنگ کے حوالے سے شادی سیزن میں آپ دینا چاہیے درسنگ کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی آپ لوگ اپنی باڈی ٹائپ کو دیکھ کر اس حوالے سے پہنے آپ لوگ کو خود بہتر پتا ہوتا ہے کہ آپ کس چیز میں زیادہ اچھے دکھیں گے جیسے کہ آج میں نے بیگی یہ پہنا ہے جیکٹ پہنی ہے تو اب مجھے پتا ہے کہ میں اگر نورمل بیگی جیکٹ پہنتی تو نہیں اچھی لگتی لیکن اس میں لائنز ہیں چونکہ میں نے لائنز دیا ہے ٹاپ سٹیچ دیا ہے تو وہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے انہینس کر رہا ہے اور دوسرا سلم لوگ بھی دے رہا ہے تو آپ لوگ کو زیادہ بہتر پتا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی ٹائپ کونسی ہے تو اس کے اقارڈنگلی کنسرن کریں کسی دیزائنر سے جا کر ڈسکس کر لیں کہ کس طرح سے چیز اچھی لگے گی کس طرح سے ہم اس کو پہن سکتے ہیں اور کس طرح سے اگر پیپلم بھی پہننا ہے تو اس کا کیا کٹ پکیں تو وہ دیکھیں یہ دھیان میں ضرور ہے اپنی باڈی ٹائپ اور کالا ٹون کے مطابق درسنگ کریں ربیا رو بی رو بی رو بی کیا کہنا چاہیں گے یہ میں نے یہ جو میک آور کیا ہے میں یہ ہی کہوں گی میں بھی ان کے اقارڈین کو کہوں گی کہ آپ اپنی نیچنل جو بیسی ہے کیونکہ ان کا تھوڑا سا سالانا سا کلر ہے تو اگر بہت بہت فیرنس پہ چلے جائیں گے تو وہ ایکسٹرا ٹو لوڈ ہو جائے گا تو ہمیں اپنی بیسی وغیرہ اتنی ہی بنانی چاہیے نہ کہ بہت ایکسٹرا جو کہ آپ کو لانگ ٹائم بھی نہیں گزرے گے وہ پچیز کر دیں گے تو بہت سوفٹ ہی ہمیں بیسیس کے ساتھ بھی ہیں میں یہ ہی کہوں گے جیسے آگے شادیوں کا سیزن ہے تو ہمیں اترہا نیچرل بھی بھی نیچرل میکپ کرنا چاہیے thank you so much آپ کا بھی thank you so much Sanna بہت شکریہ ڈاکٹر لکاز بھی جب بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے مزید ہمیں سائکولوجس بھی جوائن کرنے والی